اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے امید ہے کہ جی اس ویڈیو کو دیکھنے والے جو ہیں اللہ پاک فضل و کرم اور خروافیس سے ہوں گے تھکا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی بیٹی جو تھی ظاہرہ بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی تھی تو وہ نا اکثر جو تھی وہ بالکونی کے اندر نا کھڑی ہوتی تھی روز بالکونی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل گھروں میں ٹیرس مجود ہیں جو دی دور آگیا تو اس طرح جب پرانا دور سے تو اس میں بالکونیاں مجود ہوتی تھی وہ کھڑی ہوتی تھی تو اکثر ہی ایسا ہونے لگ پڑا کہ ایک نا لڑکا تھا وہ پھول بیچا کرتا تھا وہ روز اس کو دیکھتا تھا روز اور وہ وہاں سے جاتا نہیں تھا تو ایک دن اس نے کنیز کو بیجا اور کہا کہ اس کو جا کے منع کر کہ اگر ہمارے جو والد ہیں انہوں نے دیکھ لیا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے تو یہاں سے چلا جائے تو کنیز گئی اس نے جا کے کہا کہ جی شہزادی جو ہیں انہوں نے یہ پیغام بیچ ہے کہ اگر ہمارے والد صاحب نے دیکھ لیا آپ کو یہاں اس طرح تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے زندہ نہیں چھوڑیں گے شہزادہ نے کہا سوری شہزادہ کہہ رہا ہوں اس نے پھول بیچنے والے لڑکے نے جواب دیا کہ میں اس شہزادی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں ایک لفظ ہوتا ہے محبت ایک لفظ ہوتا ہے بے انتہا محبت ان دونوں میں بڑا فرق ہے برحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے پھر انشاءاللہ کسی دن اس موضوع پر بات کریں گے تو تفصیل سے بیان کریں گے تو اس نے کہا کہ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں تو جو کنیز تھی اس نے آکے بتایا شہزادی کو کہ جی اس نے یہ آگے سے کہا ہے شہزادی نے کہا کہ اگر اس کو جا کر کہو کہ اگر یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو جو اذکار ہیں اللہ کا ذکر ہے قرآن ہے سنت ہے حدیث ہے چالیس دن فورٹی ڈیز چالیس دن میں یہ روز اللہ کا ذکر کریں اور چالیس دنوں بعد جو ہے مطلب یہ روز کہا گیا کہ قرآن پڑھے نماز ادا کرے سارا مطلب اسے کہا گیا کہ یہ اسلام کے اسولوں کے چالیس دن کے لئے عمل کرے اگر تو اس نے عمل کر لیا تو اس کے بعد جو ہے میں اس سے شادی کرنوں یہ اس نے کہا کنیز نے جا کے یہ پیغام دیا تو وہ جو تھا لڑکا وہ چلا گیا چالیس دن گزر گئے پنتالیس دن گزر گئے وہ لڑکا نہیں آیا ایدبار کنیز کو بھیجا گیا کہ جا کر پتا کیا جائے کہ وہ کہا گیا پتا چلا کہ اس لڑکے کو چالیس دنوں کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ تم تو شادی سے بے انتہا جو تھے محبت کرتے تھے تم آئے کیوں نہیں اس کا جواب بڑا خوبصورت تھا اس نے کہا چالیس دن پہلے میں شادی سے محبت کرتا تھا لیکن چالیس دنوں کے اندر مجھے اللہ سے محبت ہو گئی تو اب اس شادی کی محبت کو میں کیا کروں بڑا خوبصورت اس نے جملہ کہا تو کہا جاتا ہے کہ جو انسان اللہ سے دل لگاتا ہے اور اس خدا کا ہو جاتا ہے تو وہ انسان کہا جاتا ہے کہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے ایک میری بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی محبت جب کی جاتی ہے تو اگر آپ کسی سے سچی محبت کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ایک نہ ایک دن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اگلا بندہ بھی آپ سے سچی محبت کر لیتا ہے اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے سچی محبت کر بیٹھتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے سچی محبت کر لیتا ہے یہ اکثر آپ نے جملہ سنا ہوا کہا جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف دس قدم بڑھاؤں اور اگر ہم آج اپنی لائف پر اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم اس بات کا جو ہے واضحہ نشانات واضحہ نشانیاں ہمیں ملیں گی کہ اللہ جو ہے وہ کہاں کہاں ہمیں گرنے سے پہلے ہی بچا لیتا ہے ایک تو تنک گرنے کے بعد ہنسلہ دینا ایک کو تنک گرنے سے پہلے بچا لینا اور اکثر میں یہ جملے کو کوٹ کرتا ہوں کہ اچھا دوست وہ ہوتا ہے یا اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو نقصان ہونے سے پہلے بچا لیتا ہے نقصان ہونے کے بعد بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا یہ ایسا نہیں ہونا چیتا لیکن اچھا دوست وہ ہی ہوتا ہے جو نقصان ہونے سے پہلے بچا لیتا ہے اور جس انسان نے اللہ سے لو لگا لیا اللہ سے دل لگا لیا اس کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں بڑھتی کہا جاتا ہے نا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے یہ صحیح کہا جاتا ہے یہ غلط نہیں کہا جاتا ہے اس کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے جس کا اللہ ہے اس کا کوئی نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھے گا خدا راہ آج اس زندگی کی قدر کریں آج ان سانسوں کی قدر کریں کچھ پتہ نہیں کب یہ سانسے چلی جائیں ریسنٹلی ایک لڑکے نے دوست تھا بڑا اچھا انہوں نے بی ایس کا اڈمیشن بی ایس جو تھا اس کے اندر اس نے اڈمیشن لیا ہے ریسنٹلی بڑا اچھا لڑکا تھا ایف ایسی میں بڑے اچھے نمبر تھے بی ایس انجینئرنگ کے اندر اس نے اڈمیشن لیا تو کوئی غالباً تین سے چار دن گزرے ہوں گے وہ موقع پر لڑکا جو تھا وہ ہلاک ہو گیا ان سانسوں کی قدر کرو آج آپ کے پاس زندگی ہوش و حواس سانسیں آنکھیں کان دل سب کچھ مجود ہے دماغ سب سے بڑی جید دماغ انسانی دماغ جیسا دنیا میں نہ کوئی چیز ہے اور نہ کوئی ہوگی آج اس اللہ کو یاد کریں جو آپ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے انشاءاللہ آپ سے ایسی کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ